موسیقی یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے یک شمبے 29 مارس سال 2020 کی نیوز بریٹن کے ساتھ آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی بلوچستان ٹائمز کے ایڈیٹر بلوچ صحافی اور دانشور ساجد حسین دو مارد 2020 سے سویڈر سے لاپتہ ہو گئے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر تین افراد کو لاپتہ کر کے گروں میں لوٹ مار اور توڑ پڑ کی ہے ستائیس مارچ کو بلوچستان بر میں یوم سیاہ منایا گیا اور آن لائن کیمپے چلائی گئی تفصیل خبروں میں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں سویڈن میں مقیم نامور بلوچ صحافی ساجد حسین دو مارچ سال 2020 سے لاپتہ ہو گئے ہیں ساجد حسین بہت سے پاکستانی جرائد میں بطور صحافی کام کر چکے ہیں اور سن 2017 میں بطور پناہ گزین سویڈن منتقل ہو گئے تھے سویڈن میں انہوں نے ایک انگریزی آن لائن میڈیا آٹلیٹ بلوچستان ٹائمز کا آغاز کیا جس کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں ہیومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کے مطابق ساجد حسین سویڈن کے دار الحکومت سٹاک ہوم میں رہائش پذیر تھے تاہم وہ اپنے تعلیم اور نوکری کے پیش نظر دو مارچ کو ایک دوسرے شہر اپسالہ منتقل ہوئے اپسالہ پہنچنے کے بعد وہ دن کے دو بجے تک اپنے خاندن اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھے بعد ازا ان کا نمبر بند ملنے لگا جس کے بعد سے ان کے عزیز و اقارب ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں اس حوالے سے سویڈش پولیس میں رپورٹ کر لیا گیا ہے ساجد حسین کا نام پانچ مارچ کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا تاہم ساجد حسین کی تلاش میں سوست رفتاری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جمعے کے روز بلوچستان ٹینز کے ایڈیٹوریل بورڈ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے ساجد حسین کی تلاش کے متعلق تحقیقات سے اب تک ان کے عزیز و اقارب کو کوئی آگہ ہی نہیں دی ہے لہٰذا سویڈش حکام اس مسئلے پر فوری اقدامات اٹھائیں ایچار سی بی نے بھی سویڈش حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ساجد حسین کی پورسرار گمشدگی پر سنجید اقدامات اٹھائیں اور انہیں ساجد حسین کے بابت آگہ کریں سنگر کی چیف ایڈیٹر دوستین بلوچ نے سویڈن سے ساجد حسین بلوچ کی گمشدگی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن سے سینئر بلوچ صحافی دانشوار ساجد حسین بلوچ کی اغانوہ گمشدگی نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ دنیا بھر کے صحافیوں کی تحفظ پر سوالیاں نشان ہے مند کے علاقے گوک میں قابض پاکستانی فوج نے لشکران بلوچ اور نصیر نور محمد نامی افراد کے گھروں پر دھاوہ بول کر چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے خواتین و بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گھروں میں لوٹ مار کی ہے اس دوران پاکستانی فوج نے نصیر بلوچ کے بیٹے مالک جان کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے جمعہ کو ڈیرہ بگٹی کے علاقے دشت گوران میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے لیویز نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر کے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے آوران سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر ایک نوجوان کو لاپتہ کر دیا ہے آوران کے علاقے مالار کہن سے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت نئیم ولد پنڈو کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف انیس مارچ کو پاکستانی فوج نے مشکے کے علاقے علنگی میں چھاپا مار کر استاد دودا ولد دین محمد کو گھر سے حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرت کی صبح ساڑھے ساتھ بجے سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ گمازی میں فوجی آپریشن کے لیے دزگ کور میں داخل ہو رہے تھے جہاں پہلے سے ہی گھات لگائے سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے قابض فوج پر حملہ کیا جس میں دو اہلکار موقع پر حلاق اور چار زخمی ہوئے حملے کے بعد پاکستانی فورسز پسپا ہوئے ستہ اس مارچ کو بلوچستان سمیت دنیا بھر میں بلوچ قوم پرست حلقوں کی جانب سے ہر سال کی طرح یوم سحہ کے طور پر منایا گیا عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث بلوچ حلقوں نے دنیا بھر میں اپنے اعلان کردہ پروگراموں کو منسوخ کر دیا تھا تاہم اس موقع پر بلوچ نیشنل مومنٹ اور بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھرپور کمپین چلائی گئی جہاں مختلف مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والی افراد نے 27 مارچ بلیک ڈے کے ہیش ٹیک کے ساتھ کمپین میں حصہ لیا مسلح تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زی بلوچ نے ٹویٹر پر اس حوالے سے لکھا آج کی دن بلوچ سرزمین پر پاکستانی قبضی اور اس قبضے کے خلاف بلوچ مزاہمت کو بہتر سال مکمل ہوتے ہیں بلوچ اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد 27 مارچ 1948 ہے جو دھوکہ دہی فوجی جارہیت وعدہ خلافی قبضہ گیریت اور مزاہمت سے عبارت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ قبضہ گیریت اور جبری رشتے کو جتنے بھی سال گزر جائے وہ اتنا ہی غیر قانونی رہے گا جتنا وہ پہلے دن سے تھا بلوچ لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے 27 مارچ کو یوم سحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے طاقت کے ذریعے خود مختار بلوچ ریاست پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تب سے بلوچ اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں ہم اس دن کو یوم سحہ کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے مادر وطن کی آزادی تک اس جد جہد کو جاری رکھنے کا عظم کرتے ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے سربراہ گلزار امام بلوچ نے کہا کہ 27 مارچ 1948 سے آج تک قبضے کے خلاف بلوچ قومی مزہمتی تحریک ناقابل تردید اور ناقابل شکست ہو چکی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ بلوچ مزہمتی قوتوں کو مزید متحد ہو کر مزہمت کو مزید توانائی فراہم کرنی کی ضرورت ہے خوزدار سے لاپتہ کبیر بلوچ اطاولہ اور مشتاق بلوچ کی گمشدگی کو گیارہ سال مکمل ہو گیا ہے کبیر بلوچ مشتاق بلوچ اور اطاولہ بلوچ کو 27 مارچ 2009 کو نیشنل ہائیوے پر سیشن کوٹ کے سامنے سے نکاب پوش مسئلہ افراد اغوا کر کے لے گئے تھے جو تاہا لاپتہ ہیں کوئٹا میں کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد لاپتہ افراد کے لیے جد جہد کرنے والی تنظیم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز نے چار اپریل تک اپنا احتجاج ماخر کر دیا ہے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ اور نسرولہ بلوچ نے کوئٹا پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج ماخر کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم حکومت بلوچستان کے اعلان کا من وان احترام کرتے ہوئے محدود مدت تک اپنے احتجاجی کیمپ کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور دوبارہ کرونا کی صورتحال کو دیکھ کر کیمپ کھولنے کا اعلان کریں گے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے عالمی معاشی طاقتوں کا اپنے تمام تر وسائل کو بروائکار لانے کے باوجود اس کرونا وائرس کی روک تھام میں ناکامی سے یہ واضح ہو چکی ہے کہ تیسری دنیا کے معاشی حوالے سے کمزور ممالک اس وبا سے خطرناک حد تک متاثر ہوں گے جبکہ بلوچستان جیسا خطہ جہاں بنیادی صحت کی سہولیت لوگوں کو میسر نہیں وہاں یہ عالمی وبا انسانی بہران کو جنم دے سکتی ہے کیونکہ بلوچستان استحصال زدہ خطہ ہونے کی وجہ سے اس جدید دور میں ہسپتال اور صحت کے بنیادی صحت سے بھی محروم ہے جہاں لوگ معمولی بیماریوں میں اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس لئے عالمی وبا میں پوری کی پوری آبادی کا متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے بی ایس سو آزاد نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آن لائن کلاسز کے اجراء پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر ایز لا انٹرنیٹ کی سہولیات سے محروم ہے اور تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے عام تاتلات کا اعلان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے طالب علم اپنے آبائی علاقوں کا رخ اختیار کر چکے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولیات کا فقدان ہے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کا حالیہ فیصلہ بلوچستان کے طالب علموں کے تعلیمی مستقبل کے لیے خطرناک اور منافقت پر مبنی ہے کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بند نیجی اسکولوں کی انتظامیہ نے چار ماہ کی فیصلے یکمشت جمع کرانے کے لیے والدنگ کو پیغامات ارسال کرنا شروع کر دیئے ہیں کوئٹر شہر میں قائم متعدد نیجی اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے والدنگ کا پریس کلپ کے باہر میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کی اسکول بند ہونے کے باوجود انتظامیہ فیصل جمع کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے مردان میں ایک آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل میں ملوث ملزم کو گریبتار کر لیا گیا ہے جس نے اطراب جرم بھی کیا ہے تیس سالہ ملزم نے دو شادیاں کی ہیں اور بچی کا پڑوسی ہے علاقے کے ڈی پیو سجاد کان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آٹھ سالہ بچی مائم کان جمعیرات کو دکان سے ٹاپیاں اور سابون لینے گئی اور لاپتہ ہو گئی جس کے بعد اگلے ہی روز بچی کی بوری بند لاش نالے سے ملی پاکستان بر میں کرونا وائرس کے مزید 29 کیسے سامنے آنے کے بعد متاثرہ اپرات کی مجموعی تعداد چودہ سو سے زیادہ ہو گئی ہے جہاں پنجاب میں چار سو نوے سندھ میں چار سو ستاون کیبر پکتونکوہ میں ایک سو اسی بلوچستان میں ایک سو سنتیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اسلام آباد میں انتیس اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پاکستان بر میں اب تک کرونا وائرس سے گیارہ علاق اور پچیس مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ماہوں نے خصوصی برائے سیج زفر مرزا نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں تین صحافی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران کان نے نوجوان رضاکاروں پر مشتمل کرونا ریلیپ ٹائگرز پورٹس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جس کے نوجوان لوگوں کو گھروں میں کانا اور دیگر اشیاء ضروریہ پہنچائیں گے پاکستان کی حکومت نے بینل صوبائی گوڈز ٹرانسپورٹس کی نقل و عمل پر پابندی اٹانے کا بھی پیصلہ کیا ہے کرونا وائرس کے کلاب جاری جنگ میں چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کا سلسلہ جاری ہے جہاں سے آٹھ خصوصی ڈاکٹرز اور امداد کی ایک اور کیپ پاکستان پہنچ گئی ہے دارال حکومت کابل میں سکھوں کے مذہبی عبادتگاہ پر عملہ کرنے والا عملہ اور بارتی شہری نکلا ہے بارتی میڈیا کے مطابق عملہ اور اپنے دیگر چودہ ساتھیوں سمیت بارت سے افغانستان آیا تھا اور شدت پسند تنظیم داشت میں شامل ہو گیا تھا افغان حکومت نے طالبان سے بینل افغان مذاکرات کے لیے پانچ کواتین سمیت اکیس رکنی وقت کو عتمی شکل دے دی ہے مذاکراتی ٹیم کی قیادت سابق انٹیلیجنس چیپ معصوم سے تنکزئی کریں گے وقت میں رشید دوستوں کے بیٹے بات اور دوستوں بھی شامل ہیں امریکی اکبار نیو یورٹ ٹائمز نے انکشاب کیا ہے کہ امریکی وزارت دپا نے اسکری قیادت کو حکم دیا ہے کہ وہ اراک میں امریکی مارکہ آرائی کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کرے اس سلسلے میں گزشتہ اپتے ادایت جاری کی گئی ہیں کہ ایران نواز ملیشیاں کے مجموعے کو تباہ کرنے کے لیے ایک مہم کی تیاری کی جائے یمن کی مسلح اپواج کے میڈیا سینٹر کے طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اوسی ملیشیا کے جتوں نے مہارب کے مغرب میں سہراؤ کے محاصر پر مختلف ٹکانوں میں دراندازی کی کوشش کی تاہم یمنی فوج نے یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے جوابی عملہ کیا اس دوران فوج نے پیش قدمی کرتے ہوئے متحد اہم ٹکانوں کو آزاد کرا لیا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6 لاک اکیس ہزار علاقتیں انتیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہیں جبکہ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار کے قریب اپراد سے احتیاب ہو گئے ہیں کرونا سے شدید متاثر ممالک میں شمار ہونے والے ایران میں درجنوں اپراد نے کرونا سے بچنے کے لیے پیکٹریوں میں کام آنے والا زہریلا کیمیکل پی لیا ہے جس کی وجہ سے کم سے کم تین سو اپراد علاق جبکہ ایک ہزار سے زائد اپراد کے عالت تشویشناک ہو گئی ہے یمن میں الادیدہ کے علاقے میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے اقوام متعدہ کے طرف سے مقرر کردہ امن مشن کے سربراہ اور بارتی جنرل ابیجید کو کرونا کے شعبے میں یارگمال بنا لیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق اقوام متعدہ کے امن مشن کے سربراہ کو اسیوں نے سناہ میں ایک اوٹل سے یارگمال بنایا ہے اور اس کے بعد انہیں سکت ترین سیکورٹی میں رکھا گیا ہے امریکی ذرائع ابلاغ نے جمعے کو بتایا کہ بیرل کائل میں موجود امریکی تیارہ بردار بیری بیڑے یو ایس ایس تویڈور روزی لیٹ پر موجود کم از کم تئیس افراد کے کرونا وائرس کا شکار ہونے کی تزدیق کی گئی ہے کیریبین ملک ایٹی میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے اسپتال کے ڈاریکٹر کو اگوا کر لیا گیا جس کے بعد اسپتال کے عملے نے اتجاجاں کام بند کر دیا ہے ڈاریکٹر کو تاوان کے لیے اگوا کیا گیا ہے کرونا وائرس کے وجہ سے انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بھی متاثر ہونے کا کچھا ظاہر کیا جارہا ہے سائنس دانوں کے مطابق کرونا وائرس گوریلا کے پورے نسل کو متاثر کر سکتا ہے اگر یہ وائرس گوریلا میں منتقل ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ پوری نسل ہی قتم ہو سکتی ہے دنیا کے بیس بڑی معیشتوں کے گروپ کے رینما انہیں عالمی معیشت میں پانچ ٹرلین ڈالر سے زیادہ امداد دینے کا وعدہ کر دیا ہے تاکہ وہ کرونا وائرس سے ملازمت اور آمدنی کے نقصان کو محدود کر سکیں اور وبائی بیماری پر کابو پانے کے لیے اقدامات کریں آج کی نیوز بڑیڈن کا یہی پر ایستتام ہوتا ہے ہمینہ بلوچ کو اچاست دیجئے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی